جس طریقے سے آواز اٹھنی چاہیے تھی ابھی تک وہ آواز خاموش تھی لیکن اب جو آواز بلکس بانوں کے لیے بن کر اوبر رہی ہے اٹھ رہی ہے جب تک وہ جیل کے سلاکھوں کے پیچھے دوبارہ نہیں پہنچ جاتے ہیں میں تو یہاں سے یہ مانگ کرتی ہوں جنتر منتر سے کہ ان کو جس طریقے سے نربیہ کی مجرموں کو جو سزا دی گئی تھی سزا موت اسی طریقے سے ان کو بھی دینا چاہیے کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں اسی لائق ہیں ان سیطانوں کو چھوڑنا یہ دیش کو اپماند کرنا ہے کہ آٹھ سال سے جس طریقے سے لگتار جو ہے قانون کا اُلنگن ہوا ہے توڑا گیا ہے سمینان کو کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اب وہ ناقابل برداست ہے اور جو آواز اٹھنی ہے وہ تھمنی نہیں چاہیے نیائے کے لیے ہم جنتر منتر پہ آئے ہیں بلقیس بانوں کو نیائے دلانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ان کی مجرموں کو جس طریقے سے ہار مالا پینا کر کے ان کو مٹھائیاں کھلا کر کے ان کو جو ہے سممانت کرتے ہوئے چھوڑا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بہت اچھے ان کے جو ہے سلوک تھے تھے ہاں سلوک تھے اردو میں سلوک آتا ہے ویسے ہندی میں سنسکار ہے تو ان کے بہت اچھے سنسکار تھے اور وہ برہمن سے بلونگ کرتے ہیں اس لیے ان کو چھوڑا گیا ہے اور جو ابھی سپریم کورٹ کے نیائے دیس نے کہا ہے وہ اس پہ غور کرنے والی بات ہے اور اسی کے لیے کیونکہ دیس کی بیٹی بلکیس بانوں ہے اور جتنی محلائے ہیں وہ دیس کے بیٹی ہے اگر آواز اٹھتی ہے جس طریقے سے آواز اٹھنی چاہیے تھی ابھی تک وہ آواز خاموش تھی لیکن اب جو آواز بلکیس بانوں کے لیے بند کر اُبر رہی ہے اٹھ رہی ہے جب تک وہ جیل کے سلاکھوں کے پیچھے دوبارہ نہیں پہنچ جاتے ہیں بلکہ یہی نہیں کہ ان کو اتاومر کی سزا سنائی گئی تھی بلکہ یہ نہیں میں تو یہاں سے یہ مانگ کرتی ہوں جنتر منتر سے کہ ان کو جس طریقے سے نربیہ کی مجرموں کو جو سزا دی گئی تھی سزا موت اسی طریقے سے ان کو بھی دینا چاہیے کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں اسی لائق ہیں ان سیطانوں کو چھوڑنا یہ دیس کو اپمانت کرنا ہے اور دیس آج جو ہے ایسے اس کگار پہ پہنچ گیا ہے کہ آٹھ سال سے جس طریقے سے لگتار جو ہے قانون ہم کا اولنگن ہوا ہے توڑا گیا ہے سمینان کو کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اب وہ ناقابل برداست ہے اور جو آواز اٹھنی ہے وہ تھمنی نہیں چاہیے جو بھی آواز سن رہے ہیں ان سے میں اپیل کرتی ہوں کہ اس آواز میں آواز ملا کر کے جب تک کی نہیں سزا مل جاتی ہے تب تک کی آواز اٹھانی ہے اور دیس کی جو محلائے ہیں ان کا فقر سر سے اوچھا ہونا چاہیے کیونکہ دیس کی محلائے آج یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم گھر میں بھی سیو نہیں ہے سڑک پر بھی محفوظ نہیں ہے اور آفیس میں بھی نہیں ہے یون کی ہم ہر جگہ کہیں بھی نہیں ہیں تو محلاؤں کو سمان کی بات کر رہتے ہیں اس دن کھڑے ہو کہ لال کے لیے سے بہت حرانی اور افسوس کی بات ہے بہت صحیح آپ نے کہا کہ لال قلعہ پہ جس دن انہوں نے اس بات کو کہا کہ عورتوں کو سمان ملنا چاہیے عورتیں کسی سے کم نہیں ہے یہ جو کیسے میں ان کو آگا آگے آنا چاہیے لیکن اس کے ترند بعد ہی پورے دیش کو جس طریقے سے تحفہ ملا ہے وہ کبھی دیش کی جنتہ بھلا نہیں سکتی ہے اور آج آج موزی جی بھائی وہاں جو ہے گجرات کے جو ایمیلے ہیں انہوں نے تو یہ ہی بولا کہ سنسکاری بھی ہیں اور برہمن بھی ہیں اس لیے ان پر اور کیا جانا چاہیے جو لوگ آواز اٹھا رہا ہے اس بات کو سوچیں زور دے کر اس بات کو کہا جا رہا ہے شرم نہیں آتی اس بات کے لیے کہنے والوں کے لیے میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو مجرموں کو بھی سزا دیں اور جو یہ کہنے والے ہیں سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے لیکن کہا جا رہا ہے جتنے کانون کے جانکار ہے کہ کانون کے آدھار پہ چھوڑا گیا جو تمیٹی تھی اس نے پورا چیزیں دیکھ کر چھوڑا گیا تو ابھی جو ہمارے نہایدیز نے یہ کہا ہے کہ جو ہے اس پہ جی جی وشار کی بات ہوئی ہے تو وہ کیوں کہا گیا ہے بھئی وہ جو کانون کے دائرے میں جتنی بھی دھارائیں ہیں اس کو منتھن کرنے کے بعد ہی تو اس نہایدیز نے اس بات کو کہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے اس بات کے لیے کہ جب سپریم کورٹ اچھے نیالے کی نہایدیز نے بولا اس میں اس کا مطلب کہ وہ چھوڑنا غلط تھا اب اس پہ گجراش سرکار وشار کرے اور پھر اپنی غلطیوں کو صدھارے اور اگر نہیں صدھارتی ہے تو یہ دیس کی جنتہ دیس کی مہلائیں اور دیس کے جو مرد ہیں جو سوچتے ہیں دیس کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں وہ عورت اور مد میں فرق نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی دیس ہمارے ساتھ مل کر اسی طرح کیسے سرکو اوپر اترے ہیں یہی تو ہمارا کہنا ہے یہی تو ہمارا سوال ہے یہی ہمیں شکایت ہے کہ اگر وہ بلاتکاری ہیں تو چاہے کتنی ان کے اندر سنسکار آ جائیں لیکن بلاتکار بلاتکاریوں کو جس طریقے سے سمانت کیا گیا ہے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے پورا دیس اس سے شرم شار ہوا ہے اور وہ اپنے غلطی کو دہراتے ہوئے جس طریقے سے اپنے کاریالے میں بیٹھا کر کے وہ کون لوگ ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ کون لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیس خوشال ہو رہا ہے دیس ترقی کی طرف جا رہا ہے وہ وہی لوگ ہیں جی بلکل یہ وہی لوگ ہیں تو آج شرم آنی چاہیے اور کھڑے ہو کر بولنے کی حمد کیسے آ رہی ہے یہ مجھے حیرت اور افسوس کی کیا ان کے گھروں میں مہلائے نہیں ہیں کیا ان کے بہن بیٹیاں نہیں ہیں جس طریقے سے اس بات کو کہہ کر کے دیس کو میسیج دیا جا رہا ہے دیس کی آنکھوں میں دھول جوکنے کا کام کیا رہا جا رہا ہے اور جنتا جس طریقے سے توڑ مڑور کر ان کو پیرلائز بنانے کی پوری کوشی ہو رہی ہے ہاں شاید ان کی نظر میں یہی ہے امرت محقصوں کا جو میسیج دیا تھا دنڈا جھنڈا ہر گھر میں اور ہر کسی کے ہر کسی کے ہاتھوں میں پکڑا دیا امبانی کی کمپنی کو چلانے کی لیے ان کا جو ہے اب میں کیا کہوں یہاں سے جتنے بھی سبد بولے جائیں موڈی جی کے لیے جتنے بھی دکھی من سے میں ایک محلہ ہوں جتنا میں دکھی ہوں اتنا عرصہ ہو گیا اتنا وقت گزر چکا 8 سال لیکن موڈی جی کے اس پر کوئی وہ نہیں آیا انٹرویو نہیں آیا اور کوئی دیش کے نام کوئی میسیج نہیں دیا دیش کس طرف جا رہا ہے بلکتاریوں کو چھوڑا جا رہا ہے 8 سال کا بچہ اگر کسی کے مٹکے کو چھول لیتا ہے تو اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ دیکھئے دیش کے اندر اب کچھ نہیں بچا ہے دیش ہے بیش بیچ چکے ہیں موڈی جی اور ان کے تمام لوگ بیچ رہے ہیں اور وہی خرید رہے ہیں اور دیش کے اندر ایجوکیشن جو بچوں کی تھی دو کروڑ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی چھین لیا اور پیتالیس کروڑ یوہ دیش کے بیروزگار ہو چکے ہیں اور مہلائے اپنے گھروں میں ایک ایک پیسے کے لیے مجبور ہو چکی ہیں کیونکہ ان کے بچے ان کے شہر بیروزگار ہو چکے ہیں ان کے کوئی سہارہ نہیں ہے کس طریقے سے وہ گھر چولا چوکا چلائیں اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور کس طریقے سے وہ اپنے بچوں پڑھائیں بلکل میں اس کے بعد یہی کہنے جا رہی تھی کہ یہ پولیٹیکل اسٹینڈ ہے کیونکہ دیش جنتہ کو باٹو اور ہندو مسلم کر کے در کا ماحول پیدا کرو اور اس کے بعد راجنیتی چمکاؤ اور وہی لوگ آج وہ سب سکتہ میں ہیں جو پورے دیش کو کے قاتل ہیں پورے دیش کو توڑ مڑور کر کے ایک جگہ ٹوگرے میں ڈالنے کا کام کیا ہے اور آج جنتہ ہر طریقے سے مجبور ہو چکی ہے اور صرف اگر نظر آتا دیکھئے جس طریقے سے کمزور کڑی جب شروع ہوتی ہے تو جب ایک ساتھ بن کر بہت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آج ہوتا تو یہ حالات نہیں ہوتے اور وہ ویپکش کو بڑھنے پھلنے بلکل نہیں دیں گے وہ تو آپ پارٹی اور موڈی جی یہ آپس میں مل کر کے صفایہ کرنا چاہتے ہیں اپوزیسن کا دلی میں وہ ہے سینٹرل میں موڈی جی ہیں تو وہ دونوں مل کر کے اس کا صفایہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیسن آواز بلکل ختم ہو جانی چاہیے آج دیش دو راہے پہ کھڑی ہے اور یہ آواز دب دمنے والی نہیں ہے دیت کی جنتہ آپ خوش کے ناکھون لے چکی ہے کیونکہ بہت سپورٹ کیا اور سب نے سپورٹ مل کر کے کیا لیکن آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم بھوگت رہے ہیں ہمارے بچے بھوگت رہے ہیں آنے والے نسلوں کو مارا جا رہا ہے جو موجود ہے ہمارے نوجوان ہیں ان کو جول کی سلاکھوں کے پیچھے کیا جا رہا ہے اور اگر ان کو جازہ لیا جائے ان کو دیکھا جائے کہ ان کے قصور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو جو سمجھنا ہوگا پورے دیش واسیوں کو سمجھنا ہوگا اور ہماری محلائے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے اور یہ جن سمرتن جو یہاں پر اومڈا ہے اس سے بڑے بڑے سمرتن اور جن سہلاب اومنے کے سڑکوں پر اسی طریقے سے اب آواز وہ روپنے والی بلکل نہیں ہے کیا لگتا ہے اگر بلکس مسلم نہ ہوتی تو کیا تب بھی ان کے لئے آئے ہیں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے دوہرہ مابڈنڈ ہو رہا ہے دوہرہ میار مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور مسلمانوں کو ہی چارہ بنایا جا رہا ہے اور دلیت سبھی شامل ہے اور دیش کے دیکھیں جو آواز اٹھانے لوگ وہ بھی اس میں شامل ہے ان کا یہ ماننا ہے ان لوگوں کا ستہ راج کریں ہم اور ایک دم آواز بند ہو جانی چاہیے حق کی آواز انصاف کی آواز جو بھی اٹھا رہے ہیں ان کی آواز کو ختم کر دینا چاہیے کیا آپ مانتی ہیں کہ آپ بھارت میں مسلمانوں کو دوہیم درجے کا ناغرک بنا دیا گیا ہے نہ ان کو انصاف ملے گا نہ ان کی سنوائی ہوگی ان کی ہتیا ہوگی بلتکار ہوں گے اور دوسیوں کو چھوڑ دیا گیا ہم جد دیش میں رہتے ہیں ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے یہاں سمیدھان ہے اور یہاں دیموکریسی ہے ڈائیویڈ سٹی بھی ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ اچھے نیالے اس پر غور کرے گی اور مل کر کے جنتا سبق سکھانے کا کام کرے